موسیقی ویلکم تو دی تھاڈ اوپینین خواتین و حضرات آپ کو تھاڈ اوپینین کے اس شو میں بہت بہت خوش آمدید آج کا یہ پروگرام ہم حسب سابق ایک بار پھر ایک ایسے موضوع پہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں گزشتہ چار چھے ویک سے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس میں بہت زیادہ ڈسکیشن ہو رہی ہے ہارٹسٹ ٹاپک ہے اور اسی پہ لکھا پڑا بھی جا رہا ہے اور بولا بھی جا رہا ہے مختلف قسم کے شو میں لیکن ہم آج جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ ایک تھوڑے سے اسی سے ریلیٹڈ تو ضرور ہے جڑا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا اس سے ہٹکے ہے اس سے ہٹکے اس طرح ہے کہ ابھی ابھی جو ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ابھی ریسنلی کچھ دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے جس کو آپ پاکستانی کشمیر بھی کہتے ہیں اس کے اندر ایک کافی بڑے پیمانے پہ جو افغان قبائلی ہیں جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں خواب وہ افغان ہوں یا پاکستانی قبائل کے علاقے کے لوگ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کی موومنٹ وہاں پہ دیکھی گئی ہے اور مظافر آباد سیٹی میں وہ ادھر ادھر موو کر رہے ہیں کچھ گاڑیوں میں اور کچھ پیدل اور ان کی ایک ہیوی بریزنس ہے جو کے سامنے نظر آ رہی ہے اب اس حوالے سے مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور حسب سابق ظاہر ہے کہ اس لینڈ کے ساتھ جو ایک کنسپیریسی تھیوری کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں قسم کی تھیوریاں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں لیکن یہ خبر بازات خود جو ہے ایک بڑی خواہ کوئی بھی تھیوری صحیح ہو اس میں سے یہ غلط ہو اس میں سے ڈیفرنٹ تھیوریاں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے جو اوپنلی ہے اور جو بعض ٹرکوں کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہوئے جن پہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ یک جیتی کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ جو ہے افخانستان کے بارڈر ایریا سے یا پاکستان کے بارڈر ایریا سے جو قبائلی لوگ ہیں وہ مخلیف ٹرکوں اور کوسٹرز اور بسوں میں بیٹھ کر ایزار یک جیدی کے لیے وہ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل پرسون جو وہاں پہ ایک مارچ ہو رہا ہے جو وہاں کی رائٹ ونگ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں شرکت کے لیے ان کو بلائے گیا سپیسیفکلی ایک سٹرنٹھ جو ہے وہ شو کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس بے سابق یہ بھی کنسپیریسی تھیوری ہے جو لوگ اس کو جا کے نائنٹین فورٹی سیون سے جوڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی موسم میں اکتوبر میں نائنٹین فورٹی سیون میں قبائلی کشمیر میں داخل ہوئے تھے اسی طرح وہاں سے وہ ٹرکوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور اسی طرح ان کے آنے کی ویسے کشمیر کے اندر ایک آگ اور خون کی ایک جو ہے طوفان اٹھا تھا جس کے نتیجے میں کشمیر تقسیم ہو گیا تھا اور اس کے بعد کے جو پیدر پہ واقعات ہیں اس کے پیچھے یہی ریزن تھی اور آج تک ہم لوگ جو سفر کر رہے ہیں جو مسائب اٹھا رہے ہیں اور جن مشکلات کشکار ہیں اس کے پیچھے یہی چیز تھی تو اس لیے اسی موسم میں یعنی اب سپتمبر ہے تو اس وقت اکتوبر تھا ان کی اس طریقے سے آمد اور یہ مختلف قسم کے ناروں کے ساتھ اور بینرز کے ساتھ اس وقت کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتی ہے اور یہ خطرناک آنے والے خطرناک آلات کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے اب اس سے آگے بھی جو بہت زیادہ کانسپیریسی تھیوریاں ہیں جیسے کہ ہیر موزوں پہ درجن بیر ہوتی ہیں اس میں سے اگلی تھیوری یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ان لوگوں کو باقع دل آیا گیا ہے تاکہ ان کی وہاں پہ پریزنس جو ہے وہ شو کی جائے اور وہ چونکہ انہوں نے جو اپنے بینرز لکھے ہوئے ہیں اس میں کشمیر بنے کا پاکستان انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک نمائی تصویر جو ہے وہ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ نارے لگا بھی رہے ہیں تو اس حوالے سے جو کشمیر کے اندر اس وقت ایک کلیس چل رہی ہے اس کے لیے جو ہے یہ ایک طرح کی آپ یوں سا ملنے کے کمک یا مدد کے طور پہ جو ہے وہ ان کو منگوایا گیا ہے ایک کانسپیریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جی بہت عرصے سے یہ ایک تھیوری چل رہی ہے کہ جامو کشمیر میں جو انڈین پارٹ آف جامو کشمیر ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹرینڈ قسم کے لوگ اندستان کے اندر سے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق ہو سکتا ہے رس اس یا کوئی اس طرح کی دوسری تنظیموں کے ساتھ ہو وہ داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کئی تصویریں میں اور خبریں آ رہی ہیں جی کہ ایک سو بندہ آ گیا دو سو بندہ آ گیا تو اس کے جواب میں جو ہے یہ ادھر سے اب جو ہے وہ جو قبائلی ہیں ان کو لایا جا رہا ہے تاکہ بعد میں یہ کشمیر جو ہے اگر کسی طرح کے ایک کانفلیکٹ میں بدلتی ہے کوئی اس کے اندر اس طرح کی خانہ جنگ یا سیول وار کی سیچویشن شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اب یہ جو مختلف قسم کی تھیوریاں ہیں جیسے کہ میں نے کہا اور ظاہر ہے ہم نے اپنے ذرائع سے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کر کے اس کی تصدیق کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جیسا کہ ایسے آلات میں ہوتا ہے اس کی مکمل طور پر تصدیق کرنا جو ہے وہ فیلال مشکل ہے لیکن جو چیز سامنے سڑک پر نظر آتی ہے جو گاڑیوں پر بینر لگے ہوئے ہیں ان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قبائلیوں کا حیر آول دستہ حیر آول دستے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بیٹل فیلڈ میں جو سب سے پہلے جو ٹروپس آگے لڑائی شروع کرتے ہیں ان کو ایراول دستہ کہتے ہیں تو اس حساب سے یہ is very amazing کہ ایک جو ہے وہ پختون خواہ سے یا قبائلی علاقوں سے اتنا بڑا لشکر اور اتنے بڑے لوگ اتنے بڑی بڑی کوسٹرز بھرکے آئیں اور ان کے اوپر اتنے خطرناک قسم کے نعرے لکھے ہوں اور اس میں یہ لکھا ہو کہ ایراول دستہ ہے یہ اور اس کے باوجود آتھوریٹیز جو ہیں وہ ان کی اس میں مرضی نہ ہو یا ان کی نظر نہ پڑی ہو یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو جو آلات آنفولڈ ہوتے جائیں گے یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے گی لیکن اس کی وجہ سے ازاد کشمیر کے اندر ایک فکر مندی اور دہشت کا محول جو ہے وہ برحال create ہو گیا ہے اور لوگ یہ سمیر آئے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے جیسا کہ پہلے پورے ریاست جمع کشمیر کے حوالے سے ایک situation تھی دوسرا اس پہ یہ opinion بھی ہے جو پانچویں چھاٹی opinion آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے اندر کچھ چھوٹی موٹی لڑائی جو ہے وہ اب طے ہو چکی ہے اور اس کے لیے یہ اب مختلف ایک طرح قصہ ملیں گے deployment ہو رہی ہے تو deployment کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو civilian ہیں جو قبائلی ہیں یا خود آزاد کشمیر کے اندر جو farmer military person ہیں جو retired military person ہیں یا وہاں پہ جو مجاہدین ہیں یا وہاں کی جو religious political parties ہیں وہ بھی ایک طرح کی mobilization کے process میں ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ فوجوں کے مشانہ مشانہ جو ہے وہ لڑیں گے تو اس لیے یہ جو ایک نیا factor اوبرا ہے قبائلیوں کی وہاں پہ آمد اور اس طریقے سے کے بغیر کسی announcement کے کسی واضح طور پہ کسی اس کے یہ ایک بڑی جو ہے وہ فکر مند کی بات ہے لیکن اس سے پہلے جو چیز اس بات میں آج پہ کرنا چاہتا تھا وہ ہے line of control کہ اب ظاہر ہے کہ line of control اس وقت hottest topic کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا پاکستان relationship کے حوالے سے اور even solution politics میں اگر کوئی international concern ہے یا کوئی international discussion ہو رہی ہے تو اس میں number one جو ورڈ اوبر کے سامنے آتا ہے وہ line of control ہے تو میں تھوڑی سی اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ ازاد کشمیر سے ایک رشتہ پاندروں بیس دنوں کے اندر کوئی چھوٹے موٹے پیمانے پہ بہت ساری ایسی ایٹمٹس ہوئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے line of control کراس کرنے کی کوشش کی کچھ لوگ شاہد بھی ہوئے کچھ لوگ مارے گئے اور یہ سارا ایک process جو ہے ایک انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی ایٹمٹس بھی ہوئی ہیں اور آنے والے وقتوں میں ابھی next month سے جو ہے وہ ازاد کشمیر based different جو political parties یا militant groups ہیں انہوں نے بھی الان کیا ہے کہ وہ control line کو violate کریں گے violate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقعدہ جو ہے دستوں کی شکل میں control line کی طرف مارچ کریں گے اور اس کے بعد اس کو cross کریں گے اب اس کے نتیجے میں ہوا وہ ان کی جان جائے یا پھر یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا تصادم ہو یہ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے انڈیا پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے issue پہ کہیں بھی جو کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک درجن سے زیادہ narratives ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ confusion ہے اور اتنی زیادہ باند باند کی بولی ہے کہ اب جو ہے وہ سچ سے جھوٹ کو الگ کرنا یا جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا جو ہے وہ تقریبا ناممکن ہوتا گیا ہے یہ دور جس میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم post truth کا جو زمانہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ دنیا میں سچ کا یا truth کی کوئی جگہ نہیں رہی بلکہ truth وہی ہے جو prevail کرتا ہے قوت کی بنیاد پہ طاقت کی بنیاد پہ اسرسو کی بنیاد پہ تو اس لیے بہرحال سب کا اپنا اپنا ایک truth ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں لیکن کشمیر کے اندر یہ صورتحال اور زیادہ جو ہے گمبیر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک نہیں بیسوں truth ہیں جس کے ساتھ مختلف گروپ مختلف علاقے کے لوگ مختلف religion کے لوگ اور مختلف ethnic background کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا اپنا truth ہی کو جو ہے وہ پوری ریاست جمہو کشمیر کا truth سمجھتے ہیں اور اس کو دوسروں پہ جو ہے وہ impose کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے انتیجے میں وہاں پہ ایک بہت بڑا confusion ہے line of control کو لے کے مثلا line of control جو ہے اس کی legal political اور جو اس کی actual حیثیت کیا ہے اس کو cross کرنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کیا اس کو cross کرنے سے کشمیری عوام کو اور specifically people of azaz کشمیر یعنی azaz کشمیر کی طرف سے جو لوگ اس کو اقراض کرتے ہیں ان کو یا ان کے cause کو جس کو cause کہتے ہیں which is reunification of کشمیر یا ان کے اس ارادے کو کہ کشمیر کے سینے پہ کوئی ایسی تقسیم کی لکی رونی نہیں چاہیے اس لیے ہم اس کو وائلیڈ کرتے ہیں اس کے مختلف دلائل ہیں تو کیا ان دلائل سے یا یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ ایک بڑا important topic ہے اور یہ جو میں نے ساتھ چور جھوٹ کی بات اس لیے کی کہ اب آج کل ہم جس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کچھ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں چونکہ ان کے ذہن میں اپنی ایک تصویر ہے facts کی ان کے ذہن میں اپنا ایک تصور ہے سچائی کا اور اپنا ایک تصور ہے واقعات کا تو جب ہم اصل واقعات کو بیان کرتے ہیں یہ بات نہیں کہ ہمارے ذہن بالکل ہی تصورات سے یا اس طرح کی کسی سے خالی ہوگا یہ بات میں نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ ہم facts کو بہرحال مقدس سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ facts are sacred اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی میڈیا پہ as a journalist یا as a analyst یا as a columnist یا as a writer کبھی بھی fact کو جو ہے وہ destart کریں یا جان بوجھ کر اس کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں اپنی اپنی ہوتی ہے نتائج اپنے اپنے ہوتے ہیں اور definitely اسی سے ایک narrative بنتا ہے لوگوں کا جا کے کسی کے کچھ نتائج نکالتا ہے کسی ایک ہی historical event کا مختلف لوگ مختلف نتائج اسی طرح نکالتے ہیں لیکن history کے کسی واقعے کو اس کو غلط بنا کے پیش کرنا knowingly میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی intellectual dishonesty ہے جس کا ہم پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے قریب سے نہ گزریں یا اس طرح کی کوئی چیز وہ نہ ہو تو یہی بات جو ہے اب line of control کے حوالے سے میں جو کہہ رہا تھا اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو historicly دیکھیں تو line of control اصل میں seize fire line ہے seize fire جو seize fire 1971 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر میں ہوا تھا تو وہ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا mechanism ہے کہ دونوں مولک ان کی قیادت اس چیز پر اتفاق کرتی ہے کہ آج اتنے بجے ہم نے seize fire کر دینا ہے یعنی firing روک دینا ہے تو یہ اس وقت انہوں نے جس وقت firing روکی تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی افواج کی جو جو position تھی اسی position کو انہوں نے جو ہے وہ seize fire line declare کر دیا کہ یہ یہ seize fire line ہے اور اس کے جس طرف ہندوستانی ہیں اس طرف وہ ان کا ہے اور جس طرف پاکستانی ہیں وہ ان کا ہے یہ اس کا اصل نام بھی seize fire line تھا بعد میں جا کے تو مائدہ شملہ میں جو ہے نائنٹین سیونٹی ٹو میں اس کا نام line of control رکھا گیا اب یہ line of control جو ہے یہ ایک تھوڑا سا اس کو neutralize کرنے کے لیے اور ایک اس کے مختلف معنی ہیں چونکہ دونوں ملکوں کا اگرچہ ذلفقار علی بوٹو اور اندرا گاندی کا شملہ مائدے میں جو تین دن بہت ہی زبردست قسم کے مذاکرات ہوئے اس میں کئی بڑے بڑے ایشو تھے اس میں prisoner of war کے ایشو تھے اس میں انڈیا پاکستان peace process کے ایشو تھے اس میں جو ہے وہ war criminals پہ مقادمہ چلانے یا نہ چلانے کے ایشو تھے بہت سارے ایشو تھے آئندہ کی جو ہے وہ ان کے درمیان کس طرح کی relationship ہو لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو اگر میں نہ کہوں لیکن ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ seize fire line بھی تھی جس پہ انہوں نے باقعدہ agree کیا اور وہ اس میں انہوں نے باقعدہ یہ class شامل کی کہ seize fire line جو ہے جس کو line of control کہا جائے گا اس کے دونوں ملک متفقہ طور پہ اس کی جو ہے یہ زمانت دیتے ہیں کہ وہ اس کا احترام کریں گے اب یہ جو پہلی class ہے اس کی کہ اس کے بعد آگے جا کر دونوں ملکوں میں سے کس نے line of control کے حوالے سے کیا role play کیا اور کس ملک نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے حالات آج آ کے یہاں پہنچے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 flavor all 20 flavors to choose from the perfect substitute for sugar and artificial sweetness flavor all from greenish now available at rex all pharmacies welcome back ناظرین تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ line of control جو ہے اس کو ذلفکار علی بوٹو اور اندرہ گاندی کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں line of control قرار دیا گیا شملہ مادے میں باقیدہ یہ اکلاس رکھی گئی کہ دونوں ملک اس کا جو ہے وہ اترام کریں گے دونوں ملکوں میں سے کوئی بھی اس کو یونی لیٹرلی اس کو تبدیل نہیں کرے گا یا اس کی position بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا control line پر اختلافات کے باوجود طاقت کا استعمال جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے گا اور ایسے تمام اقدامات ملجل کر کیے جائیں گے جس کی ویسے یہاں پہ امن ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے dispute of state of جمہو اور کشمیر ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا یہ شملہ مادے کا روح تھا روح تھی لیکن اس کے باوجود جب یہ معایدہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آلات نے مختلف وقات میں آلات ایسا ٹن لیتے رہے کہ شملہ مادے کے ہر شک کی بار بار خلاف برزی ہوئی جن میں سے ایک کلاس یہ بھی تھی جس کو آپ line of control کا اترام یا respect کہتے ہیں اس میں دونوں طرف سے بار بار جو ہے وہ فائرنگ ہوتی رہی جس کو خود violation آپ کہتے ہیں جو انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا اور جو انہوں نے باقیدہ ایک تحریری مائدہ کیا ہوا تھا اور ایک ایسا مائدہ جس کا پوری دنیا میں شور اور تعریف و توصیف تھی اس کے باوجود دونوں طرف سے equally اس کی جو ہے وہ خلاف برزی ہوتی رہی کبھی ادھر سے فائرنگ اور اس کے جواب میں ادھر سے فائرنگ کبھی ادھر سے فائرنگ اس کے جواب میں ادھر سے فائرنگ اندستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ہیر فائرنگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پاکستان فائرنگ اس لیے کرتا ہے کہ وہ فائرنگ اصل میں ایک شلٹر ہے جس کے نیچے جو انفلٹریٹرز ہیں جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں یا دہشتگرد ہیں یا ملیٹنٹ ہیں ان کو شلٹر دے کے تو بارٹر کراس کرنے کا موقع دینے کے لیے فائرنگ کی جاتی ہے ایک ڈیکڈ یا مور دین ٹو ڈیکٹس جو ہے وہ انڈیا کا یہ مسلسل اس پہ انسسٹ کرتا رہا کہ دیس اس دا ریزن انڈ وی آر انوسنٹ دوسری طرف سے پاکستان کا جو ہے آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں جو انہوں نے خطوط لکھیں یونائٹڈ نیشن کو میمورینڈمز دیئے ہیں اخبارات میں بیان دیئے ہیں یا منسٹری آفارن افیرز کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کنٹرول لائن پہ خلاف برزی ہوئی ہے بھارت کی طرف سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کے لیے جو لفظ مسلسل استعمال کرتے ہیں وہ ہے بلا اشتعال یعنی بدوٹ اینی پرووکیشن انڈیا اس سٹارٹیڈ فائرنگ اکراستہ بارڈر تو پھر اس سے جی ہو گئی کبھی خبر آتی ہے دس آدمی مر گئے کبھی چار آدمی مر گئے کبھی زیادہ مر گئے دونوں طرف سے فوجی اور کبھی کبھی سیویلیر اب یہ سلسلہ وائلیشن کا اب نہ صرف یہ فوجی اگر صرف فوجیوں تک یہ بات رہتی تو پھر بھی ممکن ہے کہ اس کی سنگینی جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی چونکہ ظاہر ہے ملیٹریز جو ہے ان کا مقصد بھی جو ہے وہ ڈیفنس اور لڑائی اور اس طرح کا پراسس میں ہونا ہے تو جہاں پہ اس طرح کی انرسٹ ہوتی ہے تو لیکن وہاں کے دنیا کے غریب ترین لوگ آباد ہیں اس لائن آف کنٹرول کے آر پار اور وہ غریب ترین اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس علاقے میں چوبیس گھنٹے فائرنگ ہو یا انہیں کا خطرہ ہو یا گولیوں چل رہی ہوں یا گنیں چل رہی ہوں یا اس طرح کا معاول ہو خوف اور دہشت کا وہاں پہ ظاہر ہے غربتی پہ لے گی وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی یا فیکٹریوں نہیں لگ سکتی یا کوئی بہت بڑا خوشحالی کا جو ہے وہ دور نہیں آ سکتا اور وہ غریب ترین لوگ کاؤں ہیں کہ وہاں کے کسان ہیں کاشتکار ہیں لکڑ آرہے ہیں بکر وال ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ایک سوسائیٹی کا سب سے انفارچونیٹ یا لیس فارچونیٹ کلاس جس کو اب کہتے ہیں وہ وہاں پہ آباد ہیں اور ان کا خون بھی بیتا ہے کبھی کسی گاس کٹنے والے کو گولی لگ گئی کبھی کسی بکرییں چرانے والے کو گولی لگ گئی اور یہ یومینٹیرین پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دنیا کا دردناک ترین منظر ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کا اس طرف جو ہے وہ دیان نہیں جاتا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہوا قصور ان کا ہے یا ان کا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عام آدمی غریب آدمی اور ایک طرح کا بے بس آدمی جو ہے اس کو ہم نے یرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی زندگی کا سکون جو ہے وہ تباہ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے گولیوں کی آواز سنتا ہے اور دہشت اور خوف کے معاول میں جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے اپنی جوانی اور بڑاپیت ہے کہ اب دوسری تیسری نسل جو ہے وہ رہی ہے تو یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اسی کو پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھا سابق پریزیڈنٹ یونائیٹ سٹیٹ آف اماریکہ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنی موس ڈینجرس پلیس آن ایر سے جو ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے اور انہیں کیوں کہا تھا کہ اس لائن آف کنٹرول پہ یہ جو فائرنگ ہے کبھی کبار یہ فائرنگ کسی وقت جو ہے یہ آوٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ شرط سکتی ہے اور وہ جنگ پھر جو ہے ایلٹی میٹلی ایک نیو کلیر جنگ کی صورت میں جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے اب یہ بات بل کلنٹن نے آج سے اگر بیس سال پہلے کہی تو آج پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کے ذہن دماغ سے میں یہی بات نکل رہی ہے ان کی زبان سے یہی بات نکل رہی ہے اور پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان نے باقاعدہ انہی الفاظ میں یہ کہا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کنونشنل وار ہوتی ہے اور وہ وار اگر ہم آرتے ہیں تو پھر آرنے کے بعد ہم نے یہ تیہ کرتے وقت ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہم آرنے سے آرنے پر موت کو ترجی دیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر گزریں گے جو کہ عام آلات میں نہیں کیا جانا چاہیے جس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ نیو کلیئر کا استعمال ہے اب پاکستان کے بہت سارے منسٹر جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہارڈ کور کا حصہ ہیں اور جو ہمیشہ پاکستان کے اقدار میں اور پاکستان کی ڈیسیجن میکنگ میں رہے ہیں انہوں نے بھی اوپن لی یہ دمکی دی ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے اتھیار ہیں نیو کلیئر جو ہے ہمارے پاس وہ ہیں بام ہیں جن کی بہت ہی انہوں نے ان کو چھٹانکوں اور اس میں تقسیم کر کے بتایا کہ جن کو ایسے اٹھا کے پھینکا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیو کلیئر استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے اب ایسے آلات میں وہاں پہ لائن آف کنٹرول ہے اور اس لائن آف کنٹرول کے اردگرد انسان بچتے ہیں اور وہ انسان چے جائے کے کشمیری ہیں چونکہ لائن آف کنٹرول کشمیر کے اس میں ہے لیکن ان کی بھی زندگی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک انسانی زندگی ہے جس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا ہے اب دوسری طرف جو ہے اب ایک تو یہ ڈینجر ہے اور ہم ایگری کرتے ہیں کہ that is the most ڈینجرس پلیس آن ایرث چونکہ جو ہوتا ہے افتاد تبا جس کو اب کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا جو ایک ٹیمپر ہے وہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان میں کتنا ایک تعمل ہے بردواری ہے یا وزڈم ہے یا اس طرح گہرائی سے سوچنے کا ان میں کتنی اقسلائیت ہے اور کیا وہ کسی وقت اگر پرووک ہو کے یا کسی اور طریقے سے کوئی ایسا قدم کوئی ایک شخص بھی اٹھا دیتا ہے کوئی ایک معمولی سپاہی جو ہے یا کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ میلیٹری آفیسر جو ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آلات کس طرح سب کے کنٹرول سے نکل کر ایک خوفناک شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں ان آلات میں یہ جو بیعث ہو رہی ہے جی لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کی تو اس کو تھوڑا سا سیریسلی لینا ضروری ہے چونکہ لائن آف کنٹرول کشمیریوں کے لیے یعنی آزاد کشمیر کے لوگ جو اس بات کی اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول کو کراس کریں گے وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول کو مانتے ہی نہیں آل دو کے ساتر سال پہلے یہ ڈیویجن ہو گئی تھی یہ لکیر کھنچ گئی تھی لیکن ذہنی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لکیر کو نہیں مانتے جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر کی تقسیم کو ٹوٹلی اس سے انکار کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کراس کریں لیگلی یا پھر یہ ہے کہ مارلی یا پولٹیکلی جو ہے یہ ہمیں حق پہنچتا ہے ہم اس کو کراس کریں اور یہ اسٹاریکلی ہمیشہ اس طرح رہا ہے کہ یہ سوچ ماں بے پائی جاتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ پورے تفصیل میں جا کے دیکھیں میں نے کہیں اور بھی ذکر کیا تھا کہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں پہلی دفعہ ایک بڑا اعلان ہوا تھا جس میں وہاں کی ایک جو ہے وہ مسلم کانفرسی لیڈر جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ میں لائن اف کنٹرول کراس کر رہا ہوں اور اس نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہ لائن اف کنٹرول جو میں کراس کر رہا ہوں this is a peaceful act اور اس میں کوئی وائلنس نہیں ہوگی اور نہ ہی کراس کرنے کے بعد ہم وہاں جا کے کوئی وائلنس کریں گے بلکہ ہم پورا منجد و جید کریں گے کشمیر کی دوسری طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میرے ساتھ دو لاکھ مجاہدین جو ہیں وہ سراد کراس کریں گے اب یہ دو لاکھ اور مجاہدین کا لفظ جو ہے یہ کی ووڈ ہے اب ذرا اس پہ غور کریں کہ you are taking two hundred thousand people with you وہ مجاہدین سے مراد جو ہے وہ religious soldier یا اس طرح کے لوگ تو ان کو اب کراس کریں گے اور لے کے دوسری ملک میں یا دوسرے علاقے میں گسیں گے تو اس کا کتنا اگنائن وائلنس جو ہے وہ باقی رہے گی اب اس کو پاکستانی آتھوریٹیز کس طرح ڈیل کرتی ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال تھوڑی سی دیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اسکندر مرزا نے جا کر یہ جو صاحب کراس کر رہے تھے لائن ان کے ساتھ مذاکرات کیے تو ان کے درمیون یہ تیہ پایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جانے دیں گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے چونکہ آپ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم آپ کے کاس سے اندردی رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات سے بھی اندردی ہے کہ آپ اس لائن کو لائن نہیں مانتے اور اس کو پائلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سیمبولک اہمیت ہے تو ہم آپ کو جانے دیں گے آپ جب چوکی پر پہنچیں گے تو اس سے آگے ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے کیوں کہ اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو آپ پہ جو ہے وہ بارتی فوج فائرنگ شروع کر دے گی جس کی ویسے ظاہر ہے ہمارے فوجی اور وہاں پہ جو گارڈز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے یہ جنگ کی سیچوئیشن پیدا ہو جائے گی تو ہم چونکہ جنگ افرڈ نہیں کرتے اور ان کا انہوں نے اس کی بضاعت یہ کی کہ جنگ ہم اس لیے افرڈ نہیں کرتے کہ ہم انٹرنیشنلی کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی کامیاب کوششیں کر رہے ہیں اور ان کامیاب کوششوں کے نتیجے میں ہمیں جو آگے تھوڑا مائلیج ملا ہے وہ اس طرح کی کسی کوشش سے ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے ہم آپ کو وہاں سے واپس بلائیں گے اب ایوب خان جو جنرل ایوب خان اس وقت he was not the president he was general تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ اسکندر مرزا نے چودری غلام عباس کو یہ کہا ہے اور اس نے فوج کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ان کو بغیر کوئی فورس یوز کیے واپس لے آئیں تو میں اس چائلڈش قسم کے ڈیسیجن پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے پالیسی اختیار کی تو میں نے ایوب خان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہ کام سیویلین کے تھرو کریں اور یہ فوج کے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ ڈیسیجن جو ہے آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے پھر اس ڈیسیجن کو چینج کیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم کسی قسم کی مارچ کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو چیزیں کہ کشمیری کی اس نکتہ نظر سے مارچ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور پاکستان کو ہماری سلسلے میں راستے میں رکابت بننے کے بجائے مدد کرنے چاہیے چونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ میں کشمیریوں کے ساتھ ہم دردی رکھتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں روکنا بغیرہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مدد کی جائے تو دوسری طرف پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے نہیں انہیں دیں گے کہ اس کی ویسے لڑائی لگ جائے گی اب یہ پالیسی نائنٹین ففٹی ایٹ سے لے کے آج تک جاری ہے لیکن درمیان میں کنٹرول لائن کو کراس کرنے کی درجن بہر کوشیں ہو چکی ہیں ان میں سے کئی بڑی کوشیں تھی کہیں بہت چھوٹی کوشیں تھی بڑی کوشوں میں نائنٹیز میں دو بڑی کوشیں وہاں کی جو آزادی پسند کوفتوں نے لائن کراس کرنے کی کوشش کی تھی جس کی ویسے کچھ جانی نقصان بھی ہوئے کچھ لوگ شاہد بھی ہوئے اور خون خرابہ بھی ہوا تو وہ ایک طرح کی ایک پورا اسٹاریکل اس کا چیز ہے اور وہ ہی آکے تو ٹوزن نائنٹین میں پالیسی ایز ایٹیز جو ہے یوب خان کے زمانے یا اسکندر مرزا کے زمانے میں تھی وہ ہے اس لیے ابھی جب لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس کرنے والے ہیں زفر آباد میں تو وہاں کی جو آزاد کشمیری سارے ہی لیڈرشپ تھی اور جو ساری پولٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم پرو پاکستانی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس فیصلے میں شامل تھی کہ ہم یہ کراس کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کی منظوری چاہیے تو پرائم نیسٹر پاکستان نے ان سے یہ اپیل کی کہ آپ یہ بے شک کراس کریں بلکہ ہم مل جل کے کراس کریں گے but just hold down and wait for me چونکہ میں جو ہے وہ یونائٹی نیشن میں جا رہا ہوں وہاں میں نے خطاب کرنا ہے کشمیر کے ایشیو پہ اور جب وہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص نتائج نہ نکلے انٹرنیشنل کیمیونیٹی نے ریالائز نہ کیا تو پھر ہم لائن آف کنٹرول بھی کراس کر سکتے ہیں which would be another big event or a big adventure and with the big consequences تو یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے یہ کیا وہ چل رہی ہے دوسری طرف وہاں پہ کچھ ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اثر میں نہیں ہیں جو پرو انڈیپننس یا آزادی پسند پارٹیاں انہوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے اس لائن کو کراس کریں گے اور definitely اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو اجازت تو نہیں ملے گی چونکہ اس کے جو میں نے کہا کہ جس انگل سے پاکستان اس کو دیکھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر ایک یہ adventure ہے نمبر دو یہ counterproductive ہے نمبر تین اس سے جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے جس کی ہم position میں نہیں ہیں اور نمبر فور ہم نے جو ہے وہ international ماز پہ یا international community میں کشمیر کے لیے جو goodwill develop کر رہے ہیں اس کو دہجکہ لگے گا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو یہ بنا کے پیش کرے گا کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک دراندوزی جس کو کہتے ہیں کی یہ کوشش ہے یا ایک درہ کا interference ہے اور پھر وہ یہ بتائیں گے کہ یہی اصل میں problem ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اجتماعی یعنی collectively and individually line of control کو violate کیا جاتا ہے اس کو cross کرنی کوش کی جاتی ہے اس میں دخل اندازی کرنی کوش کی جاتی ہے تو اس لیے یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے یہ اس وقت جو ہے وہ policy چل رہی ہے لیکن برحال ایک point of view جو اس میں important ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کشمیر کے اندر سے line of control کو cross کرنا چاہتے ہیں یا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اندستان کے دشمن ہیں یا اس پہ عملے کا مقاصد رکھتے ہیں بلکہ ان کے لیے یہ ایک symbolic جو ہے وہ چیز ہے کہ جو اپنے وطن کے اندر اپنی درتی کے اندر اس درتی کی تقسیم کے خلاف ہیں اب بہت لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب پنجاب تقسیم ہو گیا تھا بنگال تقسیم ہو گیا تھا تو وہاں کسی کو problem نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا ہے تو اس کا جواب میں نے اس لیے یہ لمبی کہانی بیان کی کہ آپ اس کو سیز وائر سے لے کے دیکھیں کہ یہ پنجاب اور بنگال کی طرح کی اختیعہ شدہ line نہیں ہے کہ جو سوچی سمجھی drawing کے ذریعے بنائی گئی تھی بلکہ یہ ایک unnatural all of sudden بغیر کسی منصوبہ بندی کے بغیر کسی natural رشتے ناتے دیکھے ایک ڈیماغرافی دیکھے لینڈسکیپنگ دیکھے بغیر اس کو کھینچ لیا گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس کو ذہنی طور پر تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک humanitarian مسئلہ ہے ہمارے رشتے ناتے اور ہمارے پڑوسی اور یہ ساری چیزیں تیکسیم ہیں جس کو ہم نہیں مانتے تو اس کو ذرا اس طریقے سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ always کوئی بہت بڑا ایک act of aggression ہے sometime is just in a small act of passion لوگوں کا جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ایک جڑت جو ہے وہ اس کا ہزار ہے لیکن اب یہ آگے واقعات کیسے unfold ہوں گے اور یہ control line کے حوالے سے اور یہ کشمیر کی نئی politics کے حوالے سے یہ آگے کیا turn لیں گے اس پر ہم پھر کبھی آپ سے بات کریں گے اب اجازت دیجئے thank you very much موسیقی